بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام ٹاکرہ کے ساتھ شوہبتین اور میرے ساتھی سلیم بخیری ہم دونوں حاضر ہیں اب چیئرمنٹ سینٹ اور ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ کا وہ انتخاب ہونے والا ہے جس کے اوپر مستقبل کی سیاست کا پورا دارمدار ہے لیکن امیدوار کون ہیں کب سامنے آئیں گے کب ان کو چنا جائے گا اس بارے میں ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی تینوں بڑی جماعتیں مکمل بھاگ دور میں مشروف ہیں اور اس کے بعد عمران خان کے بارے میں مریم ورنگزیب نے کہا ہے کہ وہ اس کام کے لئے بھی امپائر کی انگلی اٹھنے کے انتظار میں ہیں چیف جسٹس میاں ساکب نصار جاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے انتہائی برم ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے دس سال میں کیا ہے تو اشتانہ ورپے تصویر کیوں چھپواتے ہیں اور جس کے جواب میں مفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال بولے ہیں کہ یہ کام اپوزیشن کا ہے چیف جسٹس نہ کریں یہ ان کا کام نہیں ہے بھارت میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں دنیا میں پچاس ایسے ممالک ہیں بھارت میں بہت سرے فرست ہیں یہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس پہ یہ بھارت سے اخبہ بہت ہے اور شام کے علاقے غوطہ میں بمباری جاری ہے اور انسانی چانوں کا زیاغ بچے بڑے پوڑے سب مر رہے ہیں بھارت اب یہ تو ہمارے موضوعات ہو گئے لیکن کیا بات ہے کہ ہماری تینوں بڑی جماعتیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں مل رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں نشستند گفتند خورتند برخواستند ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن ایک چیئرمن سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ نہیں مل رہا ہے جی شویب ٹھیک ہے آپ نے میرے خیال سے یہ جو اس وقت راؤنڈ چل رہا ہے یہ اس کا فائنل فیز ہے کہ کس نے چیئرمن سینٹ بننا ہے کس نے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ بننا ہے دونوں طرف سے توپیں تیار ہیں دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر تنز کے تیر بھی برسائے جا رہے ہیں سیاست کے دعو پیچ بھی حضمائے جا رہے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ کسی کروٹی کے اونٹ بیٹھتا ابھی وظاہر دکھائی نہیں دیتا دونوں ہی طرفین دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس نمبر اف ووٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور ہمارا ہی چیئرمن سینٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوگا خاص طور سے پیپنز پارٹی کے جناب عاصف زرداری صاحب بہت پر امید تھے اور اس امید کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس گیم کا اس گیم پلائن کا آغاز بہت پہلے کر دیا تھا جب انہوں نے بلوچستان کی حکومت گرائی تھی اور پھر ایک جلسے میں اس کا اقرار بھی کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پنجاب میں بھی ہم ایسا ہی کریں گے میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کو اس چیز کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے چودری سرور کا پنجاب سے جیت جانا در حقیقت زرداری صاحب کی سیاست کی بہت بڑی فتح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان طریق انصاف کو کی پی کے میں اٹھانا پڑا اس کی کسی کو توقع نہیں تھی میں ایمانداری سے کہوں گا ہمارے تمام تر جو تجزیعیں ہیں اس کے باوجود میں یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ طریق انصاف کا کوئی شخص اپنی پارٹی کے علاوہ کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے گا کیا ہوا ہے اس کے لیے عمران خان صاحب نے دعویٰ بھی کیا ہے اور ایکشن بھی لیا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ کیسے ہوا ہے کچھ سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ جناب وہ جن سولہ لوگوں نے ایسا کیا ہے پیرنی نے اپنے پیالے میں سے اس کی شکلیں ان کی شکلیں دکھا کہ وہ نام بتا دیئے ہیں یہ تو خیر ان کا اپنا پارٹی کا معملہ ہے اس میں ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے یہ پیرنی ہے یا جادوگرنی دیکھئے اس کے بارے میں تو وہ خود بھی وضاحت دے چکی ہیں کہ مجھے پیرنی تک محدود رکھا جائے میں جادوگرنی نہیں ہوں اور یہ بات انہوں نے باقیادہ نام لے کے ایک شکل کی حوالے سے کہی تھی دیکھئے ایک گزاری شئیہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے ذرا تھوڑا سا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پیپلز بارٹی کا پاس بیچ سیٹے ہیں اور تحریک انصاف کے پاس تیرہ سیٹے ہیں یہ ملکیں بنتی ہیں بتیس آٹھ اس میں بلوچستان کے جو ہے میں نے ایم پی ایس جو منعرف ہوئے تھے کہلے یا جنہوں نے پارٹی تبدیل کی تھی وہ ہیں آزاد ہو گئے تھے وہ یہ بن جاتے ہیں چالیس یہ بلکہ ایک تالیس ایک تالیس سیٹیں تو ان کے پاس کنفورگ ہیں سب بچارے منعرف نہیں ہوئے وہ تو ابھی الیکٹو ہمیں تو نحرف بھی نہیں اٹھایا میں پہلے سے بات کر رہا ہوں جس وقت وہ پارٹی مسلم لیگ کی حکومت جو ہے وہاں قتم ہوئی اور دوسری بنی تھی ابھی تو خیر نہیں ہوئے منعرف ہو نہ کوئی ایسی توقع ہے دوسری طرف درہ مسلم لیگ نون کی صورتحال کا جائزہ لے لیتے ہیں چونتیس سینیٹرز ان کے اپنے ہیں چھے جی ایو آئی کے ہیں پانچ جو ہیں وہ بزنجو کی جو پارٹی ہے اس کے ہیں ایک کنونشنل لیگ کا ہے اور تین جو ہیں ارکان ابھی فاتح کے ان کو جوائن کرنا باقی ہے اور پانچ ایم کیو ایم کے ہیں یہ بن جاتے ہیں ففٹی فور چیون چون اور اکتالیس کا مقابلہ ہے ابھی کچھ آزاد سینیٹر جو ہیں وہ تقریباً کوئی ستارہ کہتا ہے کوئی بارہ کہتا ہے ان کی تعداد اگر وہ بارہ کے بارہ پورے مل جاتے ہیں جناب زرداری صاحب کو تو نون لیگ کی لوٹیا تو ڈوب جائے گی لیکن اگر نون لیگ ان میں سے تین چار اور کو اپنی طرف کر لیتی ہے تو ان کی کشتی تھوڑے سا بوجھ اس کے اوپر بڑی جائے گا کیا ہوگا یہ تو دیکھا جائے گا جس دن الیکشن ہوگا لیکن جو کچھ میں اسلام آباد کل شعب الدین سے جدہ ہو کے الادہ الادہ جگہ پہ جہاں ہم نے بیٹھ کے پروگرام کیا وہاں سے جو فیل میں واپس لے کے آیا ہوں مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ نون لیگ جو ہے اس کا چیئرمن بنے گا مجھے لگتا یہی ہے کہ آصف زرداری صاحب جنہوں نے وہ نعرہ مارا تھا وہ بلاخر اس میں کامیاب ہو جائیں گے ہوتا کیا ہے یہ تو گراؤنڈ پر یہ پتہ چلے گا لیکن دونوں طرف کی جیسا میں نے کہا کہ توپوں کے روح ایک دوسرے کی طرف ہیں اور دھڑا دھڑ گولے برسائے جا رہے ہیں وہ تھوڑا انظار باقی ہے دو دن رہ گئے ہیں آج دس تاریخ تھی گیارہ اور بارہ سب آج اچھا فیصلہ بھی آیا ہے وہ سینیٹرز جن کا نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا تھا آپ چیف جسٹیس ناج ان کو سنا تفصیل سے میں خود وہاں کا عمل عدالت میں موجود تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ جائیے آپ کا نوٹفکیشن ہو جائے گا لیکن آپ کا معاملہ بڑی عدالت میں جائے گا ہمیں بڑا بینچ بنا رہے ہیں یعنی کہ ان کو کلین چٹ نہیں ملی البتہ ووٹ دینے کی رہو ڈانے کی جانس پر جو گفتگو وہاں ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے خود باقی کے چار ارکان کے بارے میں کچھ نہیں کہا لیکن چودری سرور کے بارے میں انہوں نے کیٹیگوریکلی سٹیٹ کیا کہ ایک تو آپ نے وہ شہریت ترک کی تھی گورنر بننے کے لیے اور ٹیمپریری ہمیں یقین ہے کہ آپ بعد میں جا کے دوبارہ اسے بحال کرا لیں گے انہوں نے کہا نہیں میں بحال نہیں کران گا تو انہوں نے کہا پھر آپ کو حلف دینا پڑے گا کیونکہ حلف دے کے اگر آپ اس کو بحال کرائیں گے تو پھر آپ کی ناہلی ہوگی کہ ان پانچوں میں سے ایک کو سنگل آؤٹ کیوں کیا کوٹ نے وہ میری سمجھ سے بلکل بالاتر ہے لیکن یہ گفتگو چکے ہوئی مجھر وہ اس کرنا وہ ایک دن پہلے وہ بات کر چکے تھے مشاہداللہ خان صاحب اسلام علیکم شویب عرض کر رہا ہوں اس لیے بخاری صاحب بھی موجود ہے جناب جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے لیے ہمیشہ ہماری ریکویس پر وقت نکار لیتے ہیں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور شویب الدین مجھ سے بھی زیادہ جوبیلنٹ ہوتا ہے جب اس کو پتا جلتا ہے کہ آج مشاہداللہ سے بات ہوگی مزارش یہ ہے کہ ایک مشن لے کے آپ کراچی تشریف لے گئے تھے اور مشن جو ہے وہ سب کو پتا ہے خباروں میں چھپ چکا ہے تیلیویجن پر اس کی گفتگو ہو رہی ہے سینٹ کا الیکشن جو ہے اس پر صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں دونوں طرف جوڑ توڑ کا سلسلہ اپنے عروج پہ ہے مشاہد صاحب مجھے دو باتیں بتا دیجئے ایک تو یہ فرمائیے کہ جو امیدیں لے کے آپ گئے تھے یا جو پلان آپ کے ذہن میں تھا کس حد تک آپ تو اب واپس تشریف لے آئے ہیں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیاب آپ ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ بتا دیجئے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمن سینٹ بننے کے امکانات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو خارج صاحب اور شہر صاحب دونوں کو میرا سلام میں جیہا صاحب کراچی تجھے دیجا جیہا صاحب پہلے ہم نے ہاں سے ملے تھے آپ کو یاد کہا پہلے وہاں پہ پارلیمنٹ آزید میں فاروق سار کھٹ سے بھی ملے تھے اور شہر صدیقی اپنا کارٹر مقبول صدیقی صاحب جائے ہیں ان سے بھی ہم ملے تھے تو کچھ بھی باتشید ہوئی سیٹر انہوں نے کہا تھا وہ کسی پڑھارا کریں گے پھر ہم کراچی پہ وہاں پہ بھی بڑی اکسی باتشید ساری پیس میں آگئی تھے انہوں نے اور پھر آج آج ایک پرائم بیسٹر سرمبیس کے ہمارے قائد پراؤنی صاحب کچھ بھی دو وہ ملے ہیں یہ مختصر بات ہے مات آپ نے سوال کیا کہ انہوں وہ جو ہے آپ کو کتنا یقین ہے تو میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے تو خیر یقین ہے انہوں نے جو خسط کو ہمارے سے کیے لیکن میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں دلیل یہ ہے کہ ایم کیم کے لوگ پیپلز پارٹی نہ سیدے ہیں جو ماضی میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا اور بڑی جت ہی کیوں جس سے انہوں نے وہاں پہ جو کچھ بلکستان میں کیا کچھ بیگا اور ناظرینہ پیوٹوں کے ساتھ کل کے اور کراچی میں بھی کیا تو اس کا نقصان تو ایم کیم تو ہوا ہے نا اور وہ منڈے کو جاہ بھی رہے ہیں الیکسن کمیشن میں کورٹ میں جا رہے ہیں ایسے حالات میں ہم مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے ان کے منڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے وہ انہیں کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اور اگر انہیں سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ طائر ہے ہمیں ہی کریں گے اور ہمارے ٹیٹرال علایس ہیں وہ اور ہم نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ ہم آئندہ انتخابات میں بھی ہم کہیں گے کہ ہماری سٹیٹیکی کوئی ایک ایسی ہو کہ جو جاتی ہو رہی ہے سن کے ساتھ مستقل اور اربان سن کے ساتھ اس میں کوئی کمی واقعہ ہوں اس کے بعد دوسری جو آپ کا سوال ہے کہ کون چیئرمین ہوگا کون نہیں ہوگا ایک بات میانوازری صاحب نے کہی تھی اس کے بارے میں براظر اربانی صاحب کے بارے اور وہ اس لیے نہیں کہی تھی کہ وہ پانٹی کے آدمی ہیں بلکہ وہ اس لیے کہی تھی کہ جمہوریت کے لیے آئیت کی بالا دفتی کے لیے رول آف لاؤگ ان کے انہوں نے ایک ان کی لیگسٹی ہے پھولی اور اس کے بڑا ایک سرمنڈس رول ہے اس رول کو ریکننائز کرتے ہوئے اور وہ یہ سمجھتے سے انہالات میں جو اس طرح چل ہوگئے جو پہرہ دے سکے دیموکریسی سے آئیں کہ آنا ضروری ہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو لیکن زرداری صاحب نے اس کو بڑی بے درمی کے ساتھ اس کو ریجک کیا مشاید صاحب اب جو صورتحال ہے اس وقت عمران خان صاحب نے جو گیند ہے وہ بلوچستان کے کورٹ میں پھینکی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مجودہ سیناریو میں بلوچستان اور خفاٹہ دو اس علاقے ہیں جو ڈپرائیوڈ ہے بہت ساری معاملات میں تو ان دونوں کو چیئرمن اور وائس چیئرمن دیا جائے آپ کی پارٹی کیا اس کے ساتھ چلنا چاہے گی اگر بلوچستان اتنی ہی ڈپرائیوڈ ہے تو بلوچستان میں تو اور بھی ہوتے ہیں وہ محمود خانہ چکزائی کی پارٹی کے لیے کیوں نہیں کہتے مار دون لوگوں نے کھائی ہے والد تو عبدالصفت خانہ چکزائی محمود خان کے والد وہ مرڈر ہوئے تھے اسی طرح سے مولانا فضل رہمان صاحب کی پارٹی اگر بلوچستان کیا بلوچستان میں عمران خان کو وہی لوگ ملے جو یعنی کہ ایک بے وفائی کر کے ایک پارٹی کے ساتھ کسی کے کہنے پہ انہوں نے پہلے گورنمنٹ کو ٹوپل کیا جہاں پہ پیسہ چلایا گیا زرزاری صاحب کا پیسہ چلا اور اب جو ہوس ٹریڈنگ ہوئی ہے بلوچستان میں اس کے نتیجے میں وہ جو چھے کا گروپ بنا ہے تو عمران خان صاحب سے تو اپنے لوگ بھی کہیں پندرہ بیس کیپی میں انہیں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ کسی ایسے کے ساتھ نہ ملتے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے مشاہد صاحب ووڈ تو آپ کے بھی بکے ہیں پنجاب میں سر آپ کے ووڈ بھی تو چوئی سرور نے خریدے آپ کے ووڈ بھی تو پیپلز پارٹی کے شہزاد صاحب نے خریدے ووڈ تو سب کے بکے یعنی خریدے اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے گی لیکن لیکن میری گزاری سننے اگر فرض کریں ایک منٹ کے لیے آنکھ کی بات گروپ بھی ہے تو ہم کو کسی خریدنے یا بھیجنے والوں سے ملے تو نہیں نا عمران خان تو مل جائے ہیں ان سے عمران خان تو دیموکرائٹک فورسز کی ان کو حمایت کرنی چاہیے کہ ہم کو کسی سے نہیں ملے مشاہد صاحب مشاہد صاحب ایک سوال میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے ایک سوال کا اور جواب دیجئے کہ آپ کی پارٹی نے اور آپ کے لیڈر نے نام لیا تھا رضا ربانی کا رضا ربانی صاحب کے بارے میں کسی کے تعرف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں سبھی جانتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ زرداری صاحب نے اپنی مرضی سے ان کو ڈسون کیا ہے یا کسی کے کہنے پہ کیا ہے زرداری صاحب کو جتنا خیل ہے نا جسا وہ پرائیڈٹ خند لے رہے ہیں اصل میں تو وہ کھیل کسی اور کا ہے اور وہ نام بتو صاحب کی لیڈیسٹی پہ چل رہے ہیں نا بھی لیڈیسٹی پہ یہ تو کام آرہ کسی میں کلے عام دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے آزاد کے صدر اور بلتستان کی حکومتوں کو ہم پلٹ سکتے تھے میکن ڈھائی سال ہمارے دوست تو وہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے نورنس کی بات کی ہے ڈیموکراتک نون کی وہ کسی کہنے پہ ظاہر ہے کرنے ورنہ آسف دنباری صاحب نیت میں بات میں آپ گفتہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ملتستو سیت سالس سے حساب لوں گا ہیٹ پہ دوں گا اور اس کے بعد پیر بات تک وہ بلک میں آری سکے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن کی ہیٹ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی سنگل لارجس پارٹی سینٹ میں ہے آپ نے کیوں رضا ربانی صاحب کو رینڈورز کیا آپ کی اپنی پارٹی میں کوئی اس کا اہل نہیں تھا تھی ایک جملہ میری طرف سے سر کہ رضا ربانی بھی تو اسی عاصف زرداری کی پارٹی تعلق رکھتے ہیں جو خرید اور فلوس کار رہے پورے پاکستان میں جنہوں نے آپ کی گورنمنٹ توڑی بلوچستان میں دست ہو کہ ہم نے یہ کام کی ہے نا ہم نے اپنے مفادات کو ہٹ طرف رکھا ہے پارٹی کو ہٹ طرف رکھ ہے ڈیموکریسی کو رول آف لاغ کو اور رائن کی تغبیق کو دیکھتے ہوئے ہم نے کی فیصلہ کی ہے پرنا ہماری پارٹی میں بھی لوگ موجود ہیں جن جمہوریت کے لیے بہت زیادہ قربانی ہیں اور اگر انہوں نے رضا ربانی کو ممیلیٹ نہیں کیا تو ہماری پارٹی سے جن اللہ بنے گا میرا اصل میں سوال ان سے وہی تھا کہ بھائی جب عمران خواہ پہ تو آپ الزام لگاتے ہیں کہ اپنے بھائیں پھینک دیئے تو آپ نے بھی تو اپنے پورے تیتیس اٹھا کے رضا ربانی آگے پھینک دی رضا ربانی کی پھینک ربانی کی پھینک بھائی سر بات بڑی سیدھی دیکھئے گزارش یہ ہے میرے خیال سے اس کے اوپر بات تو بہت ہو سکتی ہے بات بہت ہو بھی رہی ہے ہم چینلز پر بیٹھ کے اس کی بات کرے نہ کرے سوشل میڈیا بھرا پڑا اس کے اوپر ہر طرح کی رائے آ رہی ہے کوئی اکیوز کر رہا ہے زردانی صاحب کو کوئی اکیوز کر رہا ہے نواز شریف صاحب کو سب کو اپنی اپنی گیمز کھیلنے کے لیے ماتون بھی کیا جا رہا ہے ان کے اوپر ملبا بھی پھیکا جا رہا ہے مگر ایسا سینٹر میں ہم نے پہلے سنا تھا ضرور سینٹر گلزار کا جب معاملہ تھا اس کے بیٹے کے سینٹر بننے کی بات تھی کہ ہاں بھائی وہاں تھوڑی بہت ہار سٹیجنگ نہیں سر فارٹا تو ہوتی ہے لیکن اس دن پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو شہاب الدین پہلے سینٹر کے الیکشن اور اس کے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کے الیکشن میں کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے نہیں سلسل دکانے کھلی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ فرڈل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ تمہیں دے سکتے ہیں اتنے وورٹ دے دو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ہمیں یہ کچھ چاہیے اس کے بدنے میں یہ کچھ دیں گے اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں آئندہ آ جانگا جی کارہ صاحب السلام علیکم سلیم بخاری میں آپ سے مخاطب ہو جی بخاری صاحب کیا آپ خیریت سے میرے ساتھ شیاب الدین بھی بیٹھے ہیں چاچو جس کو ہم پیار سے کہتے ہیں کارہ صاحب سوال آپ سے یہ ہے بلکہ سوال بھی نہیں آپ سے ہمیں گائیڈنس چاہیے آپ زیرک سیاسدان بھی ہیں پرانے پولیٹیشن پارلیمنٹیرین بھی ہے یہ جو کچھ سینٹ میں ہو رہا ہے انتخاب کے لیے چیئرمن کے آپ ایک انڈویڈیویڈ کے طور پر تھوڑا گائیڈ کیجئے آپ سمجھ دیں کہ سب کچھ ڈیموکرٹک نورمز کے بیچ ہو رہا ہے چاہے وہ نون لکھ کر رہی ہے چاہے کوئی بھی کر رہے ہے سلیم بخاری صاحب پر یہ ہے کہ جو 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 پر روز ہیں اگر ہم اس کے رول کے مطابق دیکھیں تو یہ اس طرح تو نہیں ہو گا ٹھیک نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک دیوائیڈ ہاؤس ہے اس کا جیسے بھی ہوا اب بہت ایک جماعت جس بنے ہوئے اس سارے میں کسی ایک جماعت کی اپنی پوزیشن نہیں ہے نہ حکومتی کی یہ پوزیشن ہے نہ اپوزیشن کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ اپنی سیشن نکال کے اور اپنا چیرمن اور ریفتی چیرمن بنا لے تو بہت سارے اکاموڈیٹ کرنا ہے ان کو لیکھ لینا ہے پاس نہیں ہے اور اپوزیشن کے پاس کی اس طرح واضح طور پہ نہیں جو ہیں ایک سوال میں چھوٹا سا اور پوچھلوں پھر آپ کو سپرد کرتا ہوں میں چاچو کے شویب الدین کے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کا یہ بہت بڑا ایک کرنٹ تھا کہ آپ کے نامزد چیئرمین نے جو رضا ربانی کی سورت پچھلے تین سال سے جو انہوں نے ہاؤس چلایا انہوں نے بہت ڈیپلومیٹک نومز کو آنر کیا ان کو ترویج دی ان کو امپلیمنٹ کیا ان کے سٹانس پر آپ کی آرچ مخالف پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون انہوں نے بھی آپ ہی کہ چیئرمین کو انڈورس کیا آپ یہ فرمائیے گا کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ رضا ربانی صاحب آپ کے لئے قابل قبول نہیں ہے آپ کی پارٹی کی قیدت کے لئے پہلی گزارش یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب قابل قبول نہیں ہے یہ درست نہیں رضا رضا ربانی چام تھا انہوں نہ ٹکٹ نہ دیتے وہ میمبر نہ بنتے اور میہا صاحب میمبر نہ ہو پہل چیئرمانی والا رولہ ہی نہ ہوتا چھوٹی سی ایک درمیان میں گزارش ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ رضا ربانی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا تھا بلاول صاحب کی مداخلت پہ اگر ایسا ہے بار بار یہ کہہ رہا وہ ایسا نہیں ہے ہاں پارٹی کے اندر کس پندے سے کیا کام لینا ہے ان کی بڑی خدمات ہیں ملک کے اندر ان کے کراکی چہر کے اندر پورے ملک کے اندر لیکن خاص طور پر کراکی ان کی زیادہ عزت ہے ان کی زیادہ موشتی بلکل دوست ہے کہ پارٹی کی لیڈر شپ کس کو نومینیٹ کرتے ہیں مجھے آپ دل سے سوال کا جواب دے دی جیئے آپ دیکھ دی کوششیں کر رہے ہیں خان صاحب در طور پہ ہمارے ساتھ در طور پہ دی پنیٹ پی رہنا چاہتے ہیں وہ ایک ہے نا کہ پلہ مار کے مجھے آجی بیوہ ساتھ 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 دی بہت 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 شکریہ آپ کا جناب کائرہ صاحب آپ نے ہمارے سے وقت نکالا آپ سے بات کر ہمیشہ ہمیں یہ تسکین ہوتی ہے کہ آپ جو بات بھی کریں گے وہ کنوکشن کے ساتھ بولتے ہیں اور شویاب الدین میرا خیال کر دیتے ہیں یعنی کہ عدم برداش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کسی وقت کچھ بھی کوئی کسی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بہت صاحب یہ اچھی چیز تو نہیں ہے سر جی شویاب آپ نے ٹھیک سمت میں اشارہ کیا ہے یہ آغاز اچھا نہیں ہے خاص طور سے ایسے وقت میں جب الیکشن جو ہے وہ قریب ہیں ریالیز ہو رہی ہیں ہر بڑی پارٹی جو جلسے کر رہی ہیں تو یہ منظر نامہ تو پھر بہت جگہ دورایا جائے گا بڑی بدقسمتی کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا یہ جو گلف جی یہ بلا افسوسنا واقعہ ہو ہے خاجی عاصف تقریر کے دوران ہاتھ ہلا کے سلام کا جواب دے رہا تھا اسی دوران ایک نوجوان نے ان کے چہرے پر دائیں جانب کالا بھی ہو گیا تھا اور بعد از مسلم لی ان کے کارگنوں نے اس نوجوان کو پکڑ اچھا خاص تصدد اسے تھوڑی دیر قبل مرے کالیج روڈ کے چونک میں اور اس کے خاجہ سفدر پل کا روڈ بھی اس پہ ٹاک ٹائل کے منصوبے کا افتتا کیا تھا اس کے بعد مرے کالیج روڈ سے خطاب کر رہے تھے جس کے دوران یہ سارا واقعہ پیش آیا یقینی طور پر اس سے سیائی پھینک دے اور یہ اتنا افسوس نا واقعہ ہے جس کی ہر لوگ جتنے بھی شرکہ ہیں وہ سارے مضمت بھی کر رہے ہیں اس سلسلہ میں اتجاج بھی کر رہے ہیں پولیس نے اس نوجوان کو ان لوگوں سے چھڑھوایا جو اسے اچھا خاصا انہوں نے تشدد کا نمی بنائی شنارت ہوئی ہے کوئی نہیں یہی سوال میں پوچھنے والا تھا آپ سے کچھ پتہ چلا ہے کس پارٹی سے تعلق ہے اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں تھا تو یقینی طور پر ان کے کارکن کا چونکہ ترونچن ہے تو اس میں کسی نے پہلے کوئی بھی انگام نہیں تھا کیا نائی کوئی اطراز مغیرہ کیا تھا اور یہ یق سم تقریر کے دوران ہی سارا سچ ہوا ہے جی شویب دین بات یہ ہے میں جو کہنا تھا بات میں دورانا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے بھی یہ آغاز الیکشن کے اتنا قریب بہت اچھا نہیں ہے کیونکہ کارنل میٹنگز ہوں گی ہلکوں میں جا لوگ تقریر کریں گے تو اب یہ کامپیٹیشن شروع ہو گیا مقابلہ کہ ہر ایک لیڈر کا مو رنگنا ہے تو میرے خیال سے یہ کوئی بہت بڑی اس سے پہلے یہ واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو احمد اللہ قصوری کے یہ اللہ کرے میں تو دعا کر رہا ہوں کہ یہ آخری واقعہ یہ بھارت میں زیادہ تھی سر ٹھیک ہے بھارت میں تو بہت زیادہ ہوئی اس لیے کہ وہاں جو عدم برداشت ہیں وہاں جو اچھوت ہیں مسلمان کو بھی جس طرح سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں وہاں ہمیں یہ ریکشن سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ چونکہ ایک ہی قوم ہے پاکستانی قوم ہے مجارٹی مسلمان وں جو ہیں جناب قبلہ عمران خان صاحب طریق انصاف کے وہ کہتے ہے کہ آپ یہ سب کچھ بلوچستان کو دے دیں آپ کی خیال میں کیا یہ مناسب ہے بلوچستان کو دیا جانا وہ کہتے آج تک نہیں ملی چیئرمن سینٹ ان کو دی دو باتے ہیں ایک تو یہ بلوچستان کی نمائندگی ہونی چاہیے بھرپور نمائندگی ہونی چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ممکن ہے ڈپٹی چیئرمن تک کی بات جو ہے وہ قابل فہم ہو لیکن سینٹ جیسے ہاؤس کو بلوچستان کے کسی ایسے جو نام ہم سن رہے ہیں جن کا میں نے تو بہت زیادہ نام پہلے نہیں چھونا سادق صاحب کیا نام تھا پورا سادق سنجرانی سادق سنجرانی صاحب وہ ایک ایسے اپر ہاؤس کو چلا پائیں گے جو پاکستان کی حکومت کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں اس کو اگر روکنا چاہے تو روکنے کا حق رکھتا ہے کوئی بھی تک اس پہ بات ہو رہی نہیں تو ہمیں کل لگ والوں نے بات کی بھی ہے آپ کے ساتھ اتفاق کی بغیر نہیں رہ سکتا کہ سینٹ کو چلانے کے لیے ایک بھاری بر کم سکشیت ہونا جس کی بیک گراؤنڈ ہو جس کی اسٹری ہو تاکہ وہ اتنے بڑے الیکٹڈ ہاؤس کو کر رہے ہے اس کے اوپر حکومت کے نمائندوں کی طرف سے جس قسم کا مارا ہے مثال کے طور پر جو بھی جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس پر مریم آرکزیب کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب تو کسی امپائر کی انگلی کے کھڑا ہونے کا انظار کر رہے ہیں میرا خیال تھوڑا سا سمجھ داری کا مقاملہ بات کرنی چاہیے اتنا نہ کریں معاول کو گرم کہ اس کے بعد آگ بجانے کے لئے آپ کے پاس پانی بھی نہ ہو بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے دونوں ہے اس کے اوپر پانی پھینکنے کی ضرورت ہے ہم اپنی زبان کی جو حرزہ سرائی ہے اس کے ذریعے اگر محول کو پراغندہ کر دیں گے تو یہ پیس فل طریقے سے ہرزہ سرائی اس میں بلکل ٹھیک آپ نے کہا آپ کی تو اردو بھی مجھ سے بہتر ہوتی جانے شاہ میں سیکھ رہا ہوں جی آپ تو میں جو اس میں آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹ کے محول کو پراغندہ نہ کریں خدا کی اسی میں ملک کی بہتری ہے چیف جسٹس پہ بات کرتے نا انہوں نے بڑا سیدھا سا کہا کسی نے تو عوام کے اور ان ٹرین پر آربون لگا دے رہے اور لاہور والوں کو جنیلا پانی مل رہا بات تو ٹھیک ہے سر تین سر لگا رہے دوسر لگا رہے پانی کے لئے کوش نہیں شیاب دین جو گفتگو چیف جسٹس صاحب نے کی ہے اور جس کا آپ نے حوالہ دیا اور اپنی رائے کا اظہار کی ہے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس سے نائتفاقی کرنے کا میں اتفاق کرتا ہوں جو جسٹس صاحب نے کہ اس لیے کہ جب گورننس جو ہے وہ اتنی پور ہوگی کہ لوگوں کو پینے کا پانی اور ان کے بچوں کو سکولوں میں داخلہ اور ہسپتالوں میں کھانے کے لیے دوائی نہ ملے تو پھر گورننس کے دعوے کرنے والے جو ہیں اسی لیے تو مخالفین نون لی کہتے ہیں کہ میٹرو بنا دینے سے مورٹرو ویز بنا دینے سے نہ تو کسی کا مرض ٹھیک ہوتا ہے نہ کسی کے بچے کو داخلہ ملتا ہے نہ کھانے کو فنڈیمنٹل رائٹس کی پرویجن کے لیے جو بھی ایکشن لیں گے عوام ناس اس کو انڈورز کریں گے کسی کے انڈورز کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر عوام یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ہمارے مسائل تیہ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اگر انکہ انکہ رائٹ ملے بخار لوگ سپریم کورٹ میں ٹریکٹ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں آج کش لڑکے تھے ایک عورت مرد تھے وہ اپنے مسائل لے کہ ٹریکٹ چیف کے پاس جا رہے ہیں دیکھئے وہ ہوگا اس لیے وہ ہوگا کہ اگر ان کی دادرسی نہیں ہوگی اگر ان کے مسائل کوئی سنے گا نہیں ان کو بتائیں کہیں آپ کو گندہ نالہ شہر میں نظر آیا کھلا گندہ نالہ کہیں نظر آیا ہو سر یہ رہن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایک گندے نالے کی بات ہی نہیں ہے جو ہسپٹلز کی ویسٹ ہے سر ہم نے تضابی پانی جو دریائے راوی میں جا رہا ہے یہ چیزیں کسی ڈیویلپنگ ڈیویلپ اور بہت ایڈوانس کنٹریز میں کہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی ہے بیس سے تیس عرب میں آپ یہ وہاں پہ لگا سکتے ہیں پانی صاف کرنے کے لیے بلکہ جاپان تو بہت پیسے دیتا آپ کو اس کام کے لیے ہیلپ بھی کرتے ہیں وہ ایک سو ایسیر عرب روپے اس پہ تو لگا رہے ہیں ٹرین پہ اس کام پہ جس سے دریا صاف ہو جائے گا پانی علودہ نہیں ہو گا نیزیر زمین پانی صاف ہو گا کوئی ہیپیٹیٹس نہیں پھیلے گا آگے کراچی تک جانے والا سارا پانی صاف رہے گا اس پہ گدگی نہیں آئے گا جو آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ میں اسلام باد میں کیا لینے چلا گئے ہوں کیوں وہاں بیٹھا پروگرام کر رہا ہوں اس کی ایک بات جو میں وہاں سے لے کے آئے ہوں مل سکتا ہے صرف تو سارے پاکستان میں یہ باتیں اتنی لوجیکل اور اتنی ٹھیک ہیں کہ اس سے مفرم ممکن نہیں آپ اس سے جان نہیں بچا سکتے بات تو ٹھیک کہی ہے جس نے بھی کہی ہے نہیں تو پھر لیکن اس کا حل کیا ہے وہ اسے ساتھ ہی کہتے جی بابا رحم رحمتے بابا رحمتے اگر عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کر رہا ہے اگر عوام کو ان کے مسائل کا جواب پہنچا رہا ہے ریمیڈی کر رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہا 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 ہوں کہ اس ملک کا اور خاص طور نہیں تو باہر نکلے نا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے بابا رحمتے ہو کرنے کی ضرورت نہیں میں خود باہر آگیا ہوں میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب تک وہ باہر نکل کے یہ انشور نہیں کریں گے بابا رحمتے پلے کرتا رہے گا اور کرتے رہنا چاہیے آئیم آل فور اٹ بخاری صاحب نے کہا آئیم آل فور اٹ یہ بات بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ ہم سب عوام میں ہی شامل ہیں ہم سب کو ہی بینیفیشری ہیں کہ یہ ہوتا رہے گا اور پھر ان لوگوں کو اچانک یہ پتا چلے کہ یہ کیا ہو گیا یاسن اقبال صاحب نے جو فرما ہے بہت افسوس آل خود نوٹنس پہ وہ وہی ریاکشن تو ہے کہ کریں گے بھی نہیں کسی کو کرنے بھی نہیں دیں تنقید جو ہے وہ یعنی کہ آپ اتصاب کیلئے تیان نہیں ہے کوئی میرے اتصاب تو اب ہوگا اگر بڑی جگہ سے انہوں نے شروع کیا ہے جس کا نام نواز شریف ہے تو چھوٹے لیول پر بھی آئے گا آپ کو یقین ہے کہ پیمس پارٹی کا بھی ہو جائے گا اس مٹھائی میں اگر اتصاب کو اتنا پھیلا دیا جائے کہ جو ملک پیسہ لوٹنے والے ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے وہ اس دیشت سے یا تو اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ جائیں یا عدالتوں کا سامنہ کریں تو اس سے بہتر پاکستان کے لیے کوئی چیز یہ انسانی حقوق کے لیے باتیں کرنے بڑے بڑے لوگ کب جاگیں گے لگتا ہے کہیں چھوٹی چھوٹی کچھ انگاریاں لکھنے پڑی ہیں اللہ کرے کہ یہ شولے بنیں تاکہ بھارت کو آگ اور لپیٹ کا اندازہ ہو اس تک بھی یہ سیکہ پہنچے تو یہ قوام موتی تا کی انسانی حقوق کانسل نے مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کی طرف سے ظلم چبر بربریت کے مظاہرے ہو رہے ہیں عورتوں کی اسمتیں لوٹی جا رہی ہیں گھر سے باہر نکلنے والی مسلمان عورتوں کے پٹے اور برکے کھینج کے ان کی چوٹیاں کار دی جاتی ہیں بچوں پہ پیلٹ گھن چلائی جاتی ہے ان کی آنکھیں ختم کر دی ہیں نوجوان بچے کم سن بچے بچارے اسپتالوں میں جسم ایسے لگتے ہیں جیسے چھلنی کر دیا کسی نے پیلٹ اس طرح چوبی ہوتی ہے اس سب کے بعد بخاری صاحب آخر کسی نے بولنا تھا نا اور اس کی لیڈرشپ کی جو مجرمانہ بے حصی ہے مجرمانہ غفلت ہے انہوں نے آج تک ہندوستان کے اندر مسلمان خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتی وہاں کے نوجوانوں کا قتل عام اس کے اوپر آج تک زبان کھولنے کی کوشش نہیں کی کیا مجبوری ہے ان کی ہماری سمجھ سے بالکل بالتر ہے یہی حال دوسری ایسی ہی دباؤ نہیں ڈال سکتے وہ اپنی زبان سے تو کچھ کہہ دو تاکہ آپ کے ذریعے ان کی آواز یتیموں کی غریبوں کی مسکین کی تو دنیا کے کانوں تک پہنچے دوسری طرف یہی حال عالمی اداروں کا بھی ہے اسلامی اداروں کو تو چھوڑ دیں آپ چاہے وہ نان الان مومنٹ ہے چاہے وہ یونیٹی نیشنز ہے چاہے وہ کوئی ادارہ ہے چاہے وہ دیکھا کہ سب خاموش ہیں تو انہوں نے پھر اپنے ہاتھ ملی صورتحال کو وہاں اب وانی پیدا ہو رہے ہیں اور نارا پاپولر یہ ہے کہ تم کتنے وانی ماروگے ہر گھر سے وانی نکلے گا اور اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا جب شہید ہونے والے نوجوان وہاں جو ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے دفنائے جاتے ہیں اور گلیوں اور محلوں سے نکلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہوئے بھارتی کی فوج کی بندوقوں کا سامنا کرتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے بھی کسی کا ضمیر نہیں جاگ رہا کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان سب بے پناہ بچوں اور عورتوں کے اوپر ہونے والے مظالم کی یونائٹڈ نیشن میں ایک تقریر کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا ہے لفظوں سے یہ فرض ادا نہیں ہوتے کشمیر کا جہاد کسی کسی دور میں پاکستان کے ہر بچے کی زبان پہ ہوتا تھا اور سب سے بڑا نعرہ پاکستان کی فوج کا ہوتا تھا جہاد کشمیر یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے آج کشمیر کا جہاد جو ہے وہ ہم نے کہیں دفن کر دیا ہے یا کھو دیا ہے کیوں کھویا ہے کس کے کہنے پہ کھویا ہے شعب الدین میں آپ کو بتا رہا ہوں آنے والی نسلیں جو ہے اس کا حساب مانگیں گی اور لوگوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جنرلوں نے بھی ہندوستان کی سرزمین پر جا کے آؤٹ آف باکس سلوشن کی بات کی کیسے آؤٹ آف باکس سلوشن ہو سکتا ہے جب لاکھوں کے تعداد میں وہاں کے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہوں اور وہ جہاد سات لاکھ بھارتی فوج کے مقابلے میں نہتے مسلمان ایک لڑائی پچھلے بارہ سال سے جو جہاد کا دوسرا انتفادہ شروع ہوا تھا وہ جاری رکھے ہوئے ہیں ایسی آوازوں کو کون دبا سکتا ہے شعب الدین بخاری صاحب یہ ایک اچھی پیشرفت ہے کہ وہاں پہ جب بات ہوئی ہے کمیشن کو مقبوضہ کشمیر میں رسائی نہ دینا در حقیقت بھارتی مناظر پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے لہٰذا بھارت اقوام متعددہ کے تحقیق کاروں کو مقبوضہ کشمیر میں جانے دے میرا خیال ہے کہ اقوام متعددہ جب مشن جائے گا اور اس میں جب یورپینز کے مختلف ممالکے جہاں جہاں کے بھی لوگ شامل ہوں گے تو کسی کے دل میں میں آپ کو دھرلے سے یہ بات کہنے کے لئے تیار ہوں کہ بھارت کبھی اجازت نہیں دے گا اقوام متعددہ کے ڈالیکیشن کو وہاں جانے کی یہ بارہ دفعہ ہو چکا ہے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال جو کشمیر سے متعلق یونائٹڈ نیشن کے اندر کانٹیکٹ گروپ ہے انہوں نے سیکٹری جنرل کے ذریعے سے یہ درخواست کی کہ ہمیں وہاں تک رسائی دیں تاکہ ہم جا کے کہ وہاں حالات دیکھیں یہ دو ملک دنیا میں ایسا کر رہے ہیں کہ اسرائیل کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ وہاں جا کے فیکٹ فائنڈنگ کر سکے اس لیے کہ وہاں بھی ظلم اپنے روج پر ہے اور یہی کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس لیے کہ وہاں بھی ظلم اپنے روج پر ہے کہ آپ اپنی دیوانہ کھڑی کر لیں اپنے ملک کو باقی لوگوں سے کار دیں اور اندر آپ گجر ملی سمجھ کے انسانوں کو کٹے جائیں زیادہ دیر نہیں ہوگا یہ ظلم جب ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے یہ ایک قدرت کا پروسس ہے میں یہ امانداری سے سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی آزادی شاید کل تو نہیں ملے گی شاید پرسوں بھی نہ ملے لیکن ترسوں یہ آزادی انہوں نے لے کے چھوڑنی ہے اس لیے کہ جو قوم تل جائے اپنی جانوں کے نظرانے دینے پر اپنے گھروں کی بربادیوں پر اپنے عورتوں کی عبرو ریزی پر اور وہ برداشت کرے اسے صرف جنگ آزادی کے لیے اس کو کوئی قوم جو ہے غلام بنا کے نہیں رکھ سکتا چلیں دی ہم تو دعا گو ہیں کیونکہ قاعدہ عظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایک زی فہم آدمی جو باشور شخص ہے وہ اپنی اس شہرک کو کسی اور کے حوالے کر دے گا کشمیر ہماری شہرک ہے کیوں شہرک سے مراد وہ پانی کے دریاؤں بھی ہیں ناظرین وہ لائف لائن ہے جو بھارت روک رہا ہے اسی لیے تو قاعدہ عظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اس لیے کہ پانچ میں سے چار دریاؤں کی ساری آرٹریز جو ہیں وہ کشمیر سے چروع ہوتی ہیں سرم تو سندھ پہ بھی ڈکا پڑ رہا ہے آپ میں ناظرین ایک ایسا ایشو اٹھانے لگا ہوں جس سے ایک سیکنڈ سے پہلے بھائی بھڑکیں گے اور وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کی ہاؤس کی جو الیکٹڈ ہاؤس نیشنل اسمبلی کی جو کشمیر کمیٹی ہے شاہرک دین کو فرق پڑا ان کے اوپر ہمارے چیئر نہیں جی وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ڈپٹی چیئرمن لے لوں یا چیئرمن کا عوضہ لے لوں کسی طرح سے اس بارگین میں میری پارٹی آگیا آجائے تو کشمیر کمیٹی بھی ہے بھائی بھی ہیں ایک اور اوپر اوپر مل جائے گا ڈپٹی چیئرمن پر بھاری جاب ان کا پیٹ نہیں بھرنا ملانا فضل الرمان کا مت نام لیا کریں وہ الحمدللہ شرمیند کی ہوتی ہے شرمیند کی ہوتی ہے ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے بیلچر شام کے علاقے غوطہ میں جو کچھ ہو رہا ہے شرم آتی ہے کہ بچے مار رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کٹی پٹی لاشیں جس حالت میں دکھائی جاتی ہیں اس کے بعد تم دو دو تین تین وقت کھانے کو دل نہیں کرتا بخاری صاحب شہد دنشاب میرا اس کے بارے میں تھوڑی سی مختلف راہ ہے میں کوشش کروں گا کہ پہلے تو آپ کو کنونس کر پا ہوں اور پھر ناظرین اگر میری بات کو غور سے سنیں دیکھئے وہاں پر جب سے دائش حملہ آور ہوئی تھی اور اس کے پیچھے اس وقت سعودی عرب کے علاوہ جو جو سے ممالک میں نام دینا نہیں چاہتا انہوں نے وہاں کی لوکل پاپولیشن کو ہیومن شیلڈ بنایا ہیومن شیلڈ بنا کے اس کے پیچھے وہ کاروائیاں اور وارداتیں کرتی رہی پورے کا پورا شام کا آدھے سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ انہوں نے بمباری کر کے مزائل برسا کے اور راکٹس برسا کے تباہ کر دیا ہے لیکن اس کے لیے چونکہ شامی حکومت کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ان کے آگے ہتھیار نہیں پھینکے گے وہ جب ریٹیلیٹ کرتی ہیں تو اس میں کلیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے یہ میں اقرار کرتا ہوں سر اپنے بچے مار رہے ہیں نا لیکن بھائی صاحب کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں آ کے وہاں پر توپوں کے روخ ان کی طرف کر دے کسی بھی بڑی قوت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کے اندر اس طرح کی مداخلت کرے کہ وہاں ایک نئی تنظیم کھڑی کرے اس کو اسلحہ دے اور وہ اسلحہ دے جو اس نے نیٹوں کو بھی ابھی تک نہیں دیا ہے اس کو ڈالروں کی بوریاں دے اور ان سے کاروائی کروا ہے ایک بار پھر امریکہ روس کی لڑائی شام میں لڑی جا رہی ہے لڑی جائے گی دیکھئے جب آپ اسرائیل کو خوش کرنے کی خاطر سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئیں گے تو ایران کی حمایت میں وہاں کچھ قوتیں آئیں گی جواب دینے کے لیے اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ رشیہ جب سے وہاں آیا ہے ایک تو دائش کے لیے زندگی وہاں عذاب ہو گئی ہے اور دوسرا امریکہ کی مداخلت جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو گئی ہے ایک تیسرا فیکٹر میں مقصد ارز کر دوں وہ ہے ترکی کا ترکی کو یہ چاہیے اردوان کو کہ وہ بجائے وہاں فریق بننے کے اس جنگ میں وہاں جو آگ لگی ہوئی ہے بھڑکی ہوئی ہے اس کو ٹھڑا کرنے کے لیے وہاں کی قیدت کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نہیں تو زمدہ تو پھر ہم مسلمانی ہوئے نا ہم مسلمان ہیں ہم اپنے بچوں خود مارے ہیں اللہ کا واسطہ ہے ان بچوں پر رحم کرو یہ بچے ہمارا کل ہیں ہمارا مستقبل ہیں اپنے مستقبل کو کوئی نہیں کٹا کرتا مستقبل کو بچایا کرتے ہیں پروان چڑھاتے ہیں بڑے بڑے تناور درخت بناتے ہیں تاکہ وہ سایہ دار درخت بنے اور ہم سب سائے میں بیٹھ چکے ہیں ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی شعب الدین اور سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ